السلام علیکم میرا نام ہے سعادت آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ویلاغ چینل سعادت کی ڈائری فجر کی نماز تو الحمدللہ بعد جماعت ادا کر لی ہے آج میں انشاءاللہ تعالی جاؤں گا جنت البقی دیکھنے کے لیے کیونکہ جنت البقی دن میں دو ٹائم اوپن کیا جاتا ہے فجر کی نماز کے فوراں بعد اور اثر کے بعد باقی دن میں بند ہوتا ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کے بلکل مشرق کی جانب گیٹ نمبر 364 کے بلکل ساتھ جنت البقی کی دیوار ہے تو میں اس میں جنت البقی میں داخل ہو چکا ہوں یہ ٹریک تقریباً تین سے چار کلومیٹر کا ٹریک کبروں کے درمیان میں ٹریک ہے اس میں جنت البقی میں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ کبریں موجود ہیں بعض کبر پہ صرف سنگل پتھر رکھا ہوا ہے ایک سائیڈ پہ اور بعض کبر پہ دو پتھر ہوتے ہیں تو میں نے یہ پوچھا یہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں اردو سپیکنگ انگلیس سپیکنگ لوگ یہاں پر انہوں نے بتایا جن کبر پہ سنگل پتھر ہے یہ مرد کی کبر اور جن کبر پہ ڈبل پتھر یعنی کہ پاؤں اور سر دونوں کی جانب پتھر ہے تو وہ عورت کی کبر ہے یہاں پر فجر کے بعد کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے تو ٹریک سے آپ ریورس نہیں ہو سکتے ادھر ادھر بیٹھ نہیں سکتے اور مطلب نیچے کبرستان کی مٹی کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر کمانڈو جو شرطیں ہیں وہ مطلب بلکل کم فاصلے پر تائنات ہیں وہ اس لیے کیونکہ لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آتے تھے اور مٹی یا پتھر اپنے ساتھ لے جاتے تھے تو یہ فجر کے بعد کا سین ہے ابھی مطلب روشنی کی دن نکلنے والا ہے روشنی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور مجھے جنرل وقی سے مسجد نفوی کے کیونکہ یہ بلکل ساتھ ہے یہ مینار بھی مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور پھر یہاں پر تقریباً ایک لاکھے قریب کبریں موجود ہیں اور اس کبرستان کی سب سے اہم بات کہ مسلمانوں کا پہلا کبرستان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ چلتا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور باقی تمام بیٹیوں کی کبر مبارک یہاں پر ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی کبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں یہاں پر کبریں اقدس موجود ہیں پھر اسی طرح صحابہ اکرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کبر بھی یہاں پر موجود ہے اسی طرح اور بھی صحابہ اکرام شہدہ اور کئی یہاں پر قبریں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان چکر لگاتے رہا کرو تاکہ آپ کو موت یاد رہے اور یہ کہ جنت البقی میں صرف مرد حضرات کو اجازت ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت البقی میں دفن ہو کیونکہ یہ مسجد نوی کے بلکل ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل روزے کے قریب ہے یہاں سے منار نظر آ رہے ہیں مسجد نوی کے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی روشنی میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ کتنے خوبصورت یہاں سے منار لگ رہے ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز میں نے اور جو نوٹ کی وہ یہ کہ یہاں پر ساری قبریں کچھی ہیں مطلب کوئی بھی قبر پکی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ ساری قبریں ہیں یہ کچھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر مرنا نصیب فرمائے آمین سمہ آمین